اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے آپ سب امید ہے کہ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوش ہوں گے اپنے گھروں میں ہوش ہونا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر مصیبت ہر بیماری سے بچائے دوسرا یہ کہ آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگ کس کس کنٹری میں ہیں کیونکہ میں جس کنٹری میں ہوں یہاں پر ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سردی سٹارٹ لہٰذا سردیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ پراتھے جو ہیں وہ کتنے مزے کے لگتے ہیں تو یہ کوئی عام پراتھا نہیں ہے یہ بڑا خاص پراتھا ہے اس میں جو ہے یہ آٹھا سپیشل ایسے گندا گیا ہے کہ اس میں بیسن اور مونگ اور مصور کی دال کو پکا کرنا اس کا آٹھا گندا گیا ہے اگر تو آپ کو جو ہے یہ ریسپی چاہیے اس کی تو یہ بہت بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ پراتھے تو آپ مجھے کومنٹس کیا کریں کومنٹس سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میں اس کو سپیشل جو ہے وہ اس کی ریسپی کو ریکارڈ کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی ویڈیو نا آپ یہ ٹرائے کریں گے آپ کا بہت دل کرے گا اس کو کھانے کو ابھی جو مجھے اگر کوئی انڈیا یہاں پاکستان سے دیکھ رہا تو وہاں پر تو آج کل مچھلیاں چل رہی ہیں سرسوں کا ساگ اور مکعی کی روٹی وا 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 پر تو بھی یہ چیزیں تو میں تو خود بہت پسند کرتی ہوں چیزوں کو فش مجھے اتنی لائک نہیں ہے لیکن مجھے ساگ جو ہے وہ بہت پسند ہے وہ تو میرا فیوریٹ ہے لیکن جہاں میں رہتی ہوں یہاں پر ساگ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو پتہ ایسا ٹیسٹ آتا ہے اب بھی میں اپنے پراتھے کو کرنے لگی ہوں انجائے وہ بھی بٹر کے ساتھ آپ کو پتہ ہے پراتھے کا مزہ آتا ہی بٹر کے ساتھ ہے یہاں یوگرٹ کے ساتھ تو میں سوچے جو بٹر کے ساتھ اس کو انجائے کرتی ہوں اب بھی مجھے جانا تھا نیچے آپ لوگ کہتے ہوگی نیچے بڑا جاتی ہے تو نیچے کا یہ راز ہے کہ ہمارے گھر کے نیچے جو انا ایک مال ہے اور یہ میں آگے برینڈ آٹلائٹ پہ برینڈ آٹلائٹ پہ اور مجھے یہاں پہ یہ ڈریس بہت پسند آیا تھا اور میں نے اس لیے یہ لیا ہے کیونکہ میرے بھانجے کی بردے ہیں دو دن تک تو میں اس کے لیے ڈریس لیکنے کے لیے آئی تھی اس کے لیے نہیں یعنی اپنے لیے تو میں نے سوچا کہ میں یہ ڈریس لیتی ہوں کیونکہ میرے پاس جتنے بھی ڈریس پڑھیں وہ زیادہ تر بلیک 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 میں ہیں اگر آپ میری علماری دیکھیں گے تو یقین کریں آپ کو ہر ایک دوسرا کپڑ آپ کو میرے بلیک میں ہی نظر آئے گا مجھے بلیک کر جتنا پسند ہے اور جو میرے جوتیں ہیں وہ بھی بلیک شاید آپ کو بھی آگے دیکھنے کو بھی ملے گا اب بھی ایسا ہے کہ میں یہاں سے یہ بائے کر کے تمہیں جا رہی ہوں جوتوں کی دکان پر تو یہ آگئے ہیں ہم جوتوں کی دکان پر اور آپ کیس کریں کہ میں گونسا جوتا لوں گے ظاہر سی باتیں میں نے بتا دیا تو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کیونکہ مجھے بلیک ہی پسند آتا ہے ٹھیک ہے اور ابھی آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ میں نے پہلے بھی بلیک ہی پہنا ہوگا یہ دیکھیں اور دوسرا بھی بلیک لے رہی ہوں اب بھی میرے دوستوں اور میرے گھر والوں نے مجھے اس چیز سے چرت دلانا شروع کر دی لیکن میں کیا کروں پتہ نہیں مجھے آ جا کر اسی پر ہی میرا دل رکھتا ہے اور یہی پسند آتا ہے لہذا میں نے کیا جوتا بھی بھائے اور آپ بھی کہتے ہوں گے سوچتے ہوں کہ کیسی خالہ برڈے بھانجے گی اور شاپنگ اپنی کوئی بات نہیں میں نے اس کا بھی سارا سوچا ہوا ہے اور میں آپ کے ساتھ اس کا بھی بلوگ پورا شیئر کروں گی کہ میں نے اس کی برڈے کہہ لی کیسے سیلیبریٹ کی کیا گفٹ لیا اور کیسے ہم نے سیلیبریٹ کی آپ کو پتہ لڑکیوں کے بس جتنے کپڑے ہوں جتنے جوتے ہوں وہ اتنے ہی کم ہے ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس کچھ نہیں پڑا ہوا کوئی جوتا نہیں ہے کوئی اتنا بھرا ہوتا ہے لیکن جب ہم کچھ پہننا ہو کچھ ویر کرنا ہو تو ایک دم نا کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں اچھا کچھ نیا چاہیے ہوتا ہمیشہ ہر آئی ہوپ کہ یہ میری عادت نے سب ہی کی ہوگی اب بھی جو تھی میں گھر آئی اور میں نے دیکھا کہ گھرما گرم بریانی بنائی ہوئی تھی میری سسٹر نے اور بلکل یہ دھوہا آپ کو نکلتا نظر آ رہا ہوگا ممو پہ پانی آ رہا ہوگا اور مجھے ابھی دیکھ کے انہوں نے دوبارہ سے دل کر رہا ہے کہ میں کھاؤں یہ بہت تیسٹی بنی تھی بہت بہت اور میری سسٹر نے آلو گوشت کھانا تھا اس کا آلو گوشت پہ دل تھا اس نے یہ بنا لیا اس کے بعد میرا دل چاہا کہ میں تھوڑا سا کچھ میٹھا کھاؤں لیکن کھا نہیں سکتی تھی پی سکتی تھی تو میں نے کہا چلو جو میرا فیوریڈ رنک ہے شاکہ لاوہ جن کو پتہ ہے کہ میں یہ پیتی ہوں ان کو پتہ چلی گیا ہوگا تو میں یہ پینے کے لیے آگئے اپنی فرنڈ کے ساتھ تو آج کا بلوگ یہیں تک تھا ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اپنا رکھئے گا بہت سا خیال ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بیدی بہت سا خیال رکھئے گا بیدی بہت سا خیال رکھئے گا بیدی بہت سا خیال رکھئے گا